ایک بڑی افسوسنا خبر گزری یہ ثابت یہ دکھاتی ہے یہ اس خبر کی نشانی ہے ایک ہفتہ مہینہ پہلے ہم نے لڑکی کا ڈسکرس کیا تھا جو انگلینڈ سے پاکستان آئی تھی اور اس کو دو پاکستانیوں نے قتل کر دیا تھا وہ اسے شادی کرنا چاہتے تھے اور نہیں ہوا تو یہ اسی سمیلر طریقے کا واقعہ پیش آیا اٹلی میں پاکستانی لڑکی جس کو قتل کر دیا گیا کیونکہ اس نے ارینج مہرس سے انکار کر دیا تھا اپنے کزن کے ساتھ تو یہ لڑکی کے ماں باپ اس کے انکل اور دو کزن جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے یہ لیٹیننٹ کرنل سٹیفانو بوو نے بتایا جو اٹلی کے پولیس آفیسر ہے انہوں نے کہا کہ ساروں نے انہیں شک ہے کہ یہ سارے لوگ جو تھے اس قتل میں شامل تھے اور انہوں نے لڑکی کی کو پورے جو فارم لینڈ جو اردگرد کا جو اردو گواں کے کھیت کھلیان ہیں وہ در لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں سمن عباس لڑکی کا نام ہے اور بیرل انہیں باڈی اب تک نہیں ملی تھی لیکن انہیں لگتا ہے کہ اس کا مرڈر کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پورے خاندار والے رات و رات بھاگ گئے پاکستان واپس اور انہوں نے سیکیورٹی کیمرے دیکھے ہیں جس سے انہیں لگ رہے کہ وہ لڑکی قتل ہو گئی اور اس کو بوری میں رکھ کے اس کو باہر لے کے گئے ہیں لڑکی ابھی مائنر ہی تھی بچی تھی اس نے سوشل سرویسز کو کانٹیکٹ کیا تھا نومبر میں اور اس کو شلٹر ہوم میں ڈال دیا گیا تھا پھر اس کو وہ بچی پھر ایموشنل بلیک میں لوگے کسی طرح وہ واپس آئی اپنے ماں باپ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اب موقع اچھا ہے اور انہوں نے اس لڑکی کو مار دیا اور انہیں اصل میں وہ کیا شوولز ملے کرو بار ملے بکٹ ملے جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے بچی کا لڑکی بچی ہوئی جو مائنر ہے اور یہ بڑے ایسے واقعے ہیں وہ ترکی کا ایک کیس ڈسکس کیا تھا جس میں لڑکی نے بھاگ کے شادی کی تو ماں باپ نے کہا چلو آج ہم ریکنسائل کر لیتے ہیں اور اس کو دونوں کو لڑکی اور لڑکے دونوں کو ترکی میں مار دیا گیا اور یہ اس لڑکی کو بھی بھلاپس اللہ کے واپس بھلایا گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اور یہ سارے کے سارے واپس پاکستان میں بھاگ گئے ہیں اور اب ادھر بھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ جو کہتے ہیں جو بڑے ریسٹ اور پتہ نہیں گورے کیا لوگ ہیں یہ دیکھو سارے گورے کھڑے میں ہیں ان کے ساتھ اظہارے جہتی دکھا رہے ہیں جن محصوم لوگوں کے اوپر ٹرک چلایا گیا اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے پورا ایک وجل رکھا ان کے میئر نے کہا کہ سمن بیٹا تم اکیلی نہیں ہو ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی اور انہوں نے اتنی طریقے سے وہ سرچ کر رہے ہیں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں آئندہ کو کوئی مطلب آئندہ کو ان کی لڑکی اگر سوشل سروس کے پاس کوئی جائے گی اور وہ لڑکی واپس گھار جاتی ہے تو فیملی پر ٹرسٹ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر کیا پتا یہ اس لڑکی کو بھی مار دیں تو یہ بیسیکلی ایک چیز ہے ان لوگوں کو یہ باتیں ماننی ہی پڑیں گی ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ ادھر روز آنر کی لنک کرو وہ ایک یوکے کا بیڑا مشہور کیس ہے نا بیٹیاں لوگ مار دی اور پھر ان کو گاڑی میں بٹھا آکے سیٹ بیلٹ مان کے اور ان کو نیر میں پھینک رہا تھا گاڑی کو دبو رہا تھا مزے کی بات ہے کہ وہ نیر تھی صرف نو فٹ کی وہ گاڑی اس میں اس نے ڈالی تو وہ بار کی بار اسی لاشوں سمیتھ تو وہ پھر کیا ہوا وہ پکڑا گیا بلکہ اس نے بیوی بھی مار دی تھی بیوی اور دونوں بیٹیاں تین لاشیں اس نے کیا اس بندے نے افغانی نے دوسری شادی بھی کی ہوئی تھی یعنی ایک بیوی اس کی پہلی تھی اور ایک اس نے illegal marriage بھی extra کی ہوئی تھی اور اس کو بیٹیوں کا یہ تھا کہ خراب ہو رہی ہیں تو اس نے ان کو مار دیا ہے اس طرح سے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں mniej جگہ بھی چک کریں بگویو بھی چکک پر ضرورتی زیادہ سے زیادہ کی مجھے concern ہندگی سو جائے پوری بیٹری جilib Moyرnek